اسلام علیکم انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے اس معاشرے کو ختم کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا یہ سن انیس سو پانچ کی بات ہے جب زلہ شاپور ایس پی او ڈپٹی کمیشنر بیٹھے تھے مطلق سے ایک بوڑی عورت بیل گاڑی پر بیٹھ کر جہان آباد شاپور کے قریب اپنے گاؤں کی طرف سفر کر رہی تھی جہان آباد کے قریب پہنچ کر وہ بیل گاڑی سے اتار دی گئی کیونکہ بیل گاڑی نے آگے شاپور جانا تھا مغرب کا وقت ہو چکا تھا وہ بوڑی عورت بغیر کوئی خوف محسوس کی اپنے گاؤں کی طرف پیدل چلنے لگی راستے میں کچھ عباش نوجوانوں سے اس کا سامنا ہوا انہوں نے بڑیا سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا بڑیا نے کہا بیٹو تم میرے پوتوں کی عمر کے برابر ہو اور اگر سمجھو تو تمہاری دادی ہوں میں سفر سے تھکی ہاری گھر جا رہی ہوں جبکہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں مجھے گھر جانے دو اللہ تم سے راضی ہوگا نوجوان نے کہا یہ کپڑے میں کیا ہے اس کو ذرا کھولو امید ہے اس میں تم نے کوئی چیز چھپا رکھی ہے بڑیا نے جب کپڑوں کی گھٹڑی کھولی تو اس میں روٹی کے چند تکڑے تھے جو سوک چکے تھے اوباش نوجوانوں نے بڑیا کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تم جا سکتی ہو بڑیا نے ان دونوں کا شکریہ ادا کیا اور اپنی راہ چلنا شروع کر دی دونوں اوباش نوجوانوں میں سے ایک کی نظر بڑیا کے کانوں پر پڑی جن پر پرانے زمانے کے رواج کے مطابق چار چار سونے کے قیمتی بالیاں چھہدوں میں موجود تھی اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم بھی کتنے بےوقوف ہیں اصل خزانہ تو بڑیا کے کانوں پر لگا ہوا ہے اور ہم سوکھی روٹیوں کو دیکھ کر مایوس ہو گئے وہ دونوں واپس آئے اور بڑیا سے کہا کہ ان کانوں کی بالیاں ہمارے حوالے کر دو بڑیا ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو وہ آگے بڑے اور بدبختوں نے وہ بالیاں کھین کر زبردستی اتار لیں اور بھاگ کھڑے ہوئے بیچاری بڑیا کے کان خون سے لطپت ہو چکے تھے یہ سج کا دور تھا لوگ سج اور بے باک ہوا کرتے تھے وہ بڑی عورت اپنے گاؤں نہ گئی بلکہ شاپور کی طرف روانہ ہوئی اس حالت میں کہ اس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا اور کپڑے بھی خون سے بھر چکے تھے رات دیر تک شاپور کے ایس پی کے گھر کے گیٹ کے سامنے بیل بجاتی رہی چکی دار کافی دیر بعد آیا تو بڑیا نے کہا مجھے ایس پی صاحب سے ملنا ہے اس کی حالت اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراں ایس پی سے ملوایا گیا اور صاحب بہادر اپنے عملے سمیت خود جائے وقوع پر پہنچے ادھر ایک کیمپ لگایا اور اس وقت تک اسی جگہ ٹھہرنے کا فیصلہ کیے جب تک اس علاقے کی پولیس مجرم کو پکڑ کر نہ لے آئے علاقے کے تمام لوگ صاحب بہادر کی اس اقدام پر حیران ہوئے کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا دو دن تک مجرموں کو تلاش کیا گا مگر وہ نہ ملے مگر صاحب بہادر نے حمد نہ ہاری اور ادھر ہی بیٹھے رہے صاحب بہادر نے ملکہ برطانیہ کی تصویر والے سونے کا ایک قیمتی سکھے میں سراخ کروایا ایک ماہر سرار نے اس میں سراخ کیا اور پھر سکھے میں دھاگر ڈال کر ایک بکری کے گلے میں وہ سکھا ڈال دیا اور حکم دیا کہ اس بکری کو چھوڑ دو یہ جہاں مرضی ہو چلی جائے بکری نے ایک سپ میں چلنا شروع کیا وہ چلتی ہے اور ایک مخصوص فاصلے پر کچھ پولیس کے الکار بھی اس کے پیچھے چلتے رہے کافی دیر بعد وہ بکری ایک پرانی سی حویلی کے باہر بکھڑی ہو گئی اور زور زور کی آوازیں نکالنے لگی الکاروں نے دیکھا کہ پرانی حویلی سے دو نوجوان باہر آئے بکری کو غور سے دیکھا تو گلے میں سونے کے سکھے لڑکے ہوئے نظر آئے الکاروں نے جلدی سے ان دونوں کو پکڑ لیا اور صاحب بہادر کے پاس لے آئے صاحب بہادر سے پوچھا گیا آپ نے بکری کے گلے میں سونے کے سکھے کیوں ڈالے اس نے بتایا کہ یہ ایک خاص نسل کی بکری ہے اس کے گلے میں سونا تھا یہ اسی صف میں ہی گئی جہاں قدیم سونا موجود تھا بڑیا کے کانوں کی بالیاں بھی قدیم سونے سے بنی ہوئی تھی اس لئے مجرموں کو پکڑنے میں آسانی ہوئی صاحب بہادر نے ان دونوں مجرموں سے پوچھا کہ اپنی سزا خود ہی منتخب کرو دونوں سر جھکا کر کھڑے رہے اور کوئی جواب نہ دے سکے صاحب بہادر نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ علاقے بھر میں منادی کرا دو کہ آج فلاں مقام پر ایک بہت بڑا میلہ لگنے لگا ہے میلے کا نام سنتے ہی گاؤں کے لوگوں کا حجوم اس ریت کے ٹیلے پر جمع ہونے لگا جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے تب اس نے بڑیا کے ہاتھ میں ایک گرم سلائی دی اور کہا کہ دونوں نوجوانوں کے کانوں سے گرم سلائی گزارو تاکہ ان کو بھی اس در کا احساس ہو جو تم نے محسوس کیا حجوم میں کھڑا ہر شخص بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا جب وہ دونوں در سے چلا رہے تھے اس کے بعد ایس پی نے مستقل طور پر وہ سونے کا سکہ اسی بکری کے گلے میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ آج کے بعد اس بکری کو کوئی بھی نہیں باندے گا یہ جہاں مرضی گھومے پھرے جس بڑے سے بڑے چور ڈاکوں میں ہمت ہے تو اس بکری کے گلے سے یہ سونے کا سکہ اتار کر دکھائے کہا جاتا ہے کہ کہیں سال تک وہ سونے کا سکہ بکری کے گلے سے کوئی شخص اتار نہ سکا کیونکہ سب نے ان دو چوروں کا انجام دیکھ لیا تھا صد افسوس کہ آج ہوا کی بیٹی اس ملک میں محفوظ نہیں ہے معصوم بچے زیادتی کے بعد قتل ہو رہے ہیں معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں پر تشدد کیا جاتا ہے اندہ دن فائرنگ کر کے ان کے والدین کو مار دیا جاتا ہے ڈیوٹی پر موجود ایک پولیس اہلکار کو اڑا دیا جاتا ہے جس کے ثبوت بھی سامنے آئے مگر کچھ نہ ہو سکا مجرم وکٹری کا نشان بنا کر عدالت سے نکلتا ہے مگر عوام ہی ہیں کہ خاموش اور بے بس ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں ہر کوئی اسی خوف میں مبتلا ہے کہ ان کی باری کب آئے گی خدا رہا اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے تجھے ہی کچھ کرنا ہوگا ورنہ بہت دیر ہو جائے گی مگر عوام ہی ہیں